موسیقی السلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سحبت پور کے نواہی گاؤں گوٹ مہر علی کے مقام پر خوش آمد کے دو گروپوں میں جھگڑا جس کے نتیجے میں آٹھ افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبعی امداد فراہم کرنے کے لیے سیول اسپتال لائیا گیا جہاں پر زخمیوں کو طبعی امداد دی جا رہی ہے جبکہ زخمیوں میں سحبت پور کے سماجی ورکر اور کار یونین کے نائب صدر محمد بقا خوش آ اور ان کے بھائی بھی شامل ہیں اس موقع پر محمد بقا خوش آ نے صحافیوں کو بتایا ہے آج صبح تقریباً دس بجے میں اپنے گھر سے باہر جا رہا تھا کہ اچانک عبدالستار نامی شخص نے میرے اوپر حملہ کروا دیا جس کے باعث میں اور میرے بچی اور بھائی شدید زخمی ہو گئے اس موقع پر انہوں نے مزید کہا ہے کہ میرے اوپر کیے جانے والے حملے کی تحقیقات کی جائے اور فیل فور ملزمان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے یونین کاؤنسل خدایدہ گوٹ حاجی محمد اقبال خوصہ میں سات سالہ معصوم بچہ پولیو کا شکار سات سالہ محمد سلیم ولد علی بہار مرہٹا میں پولیو وارث کی تشخیص کر دی گئی جس کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے بچے کے والد علی بہار مرہٹا کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں پولیو پلانے والے اکثر نہیں آتے تھے جب اس بچے میں پولیو کا خدشہ پایا گیا تو ڈاکٹروں کی اطلاع دی گئی مزید بچے کے والد کا کہنا ہے کہ پولیو جیسے موزی مرض کے خاتمے کے لیے خرچ کرنے کے باوجود بھی ہمارے بچے عمر بھر کی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں میاں چننو کے نواہی علاقہ 133 سولہ اہل امرت نگر میں بارش کا گندہ پانی جمع ہے مگر انتظامیہ نظر نہیں آ رہی اور اہل علاقہ بارش کا گندہ پانی نکالنے میں مصروف ہیں مگر انتظامیہ خرگوش کے نیند سو رہی ہے جو پانی کھڑا ہے یہ سیاسی رہنما چودری اندریاس راجہ چودری شکیل بوٹا مل کر اس پانی کو نکال رہے ہیں ہم اہل علاقہ ان کے شکر گزار ہیں جماعت اسلامی ویہاری کی خواتین کے زیر احتمام عالمی یوم حیاء کے حوالے سے کانفرنس اور ریلی کا انعقاد کیا گیا یوم حیاء کانفرنس اور ریلی میں سینکڑوں خواتین نے شرکت کی کانفرنس اور ریلی میں شریف خواتین نے میری زندگی خدا کی مرضی میرا وجود اسلام کا ترجمان کے نعرے لگائے اس موقع پر جماعت اسلامی ویہاری کے نازمہ شاہینہ قمر اور دیگر خواتین کا کہنا تھا کہ اسلام میں خواتین کو سب سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں اور خواتین کو صرف محرم رشتوں کے سامنے بات کرنے کی تلقین کی گئی ہے بازاروں میں آ کر بہودہ نعرے لگا کر اپنے حقوق کی بات کرنے والی خواتین کے مارچ کو پوری طرح مسترد کرتے ہیں مردوں کو بھی اپنی اشیاء کی فروخت اور آمدری بڑھانے کے لیے خواتین کو بازاروں کی رونک نہیں بنانا چاہیے خواتین کا یہ بھی کہنا تھا کہ مردوں کو اسلام کے مطابق خواتین کے تمام حقوق پورے کرنے چاہیے قصور میں ڈکیتیوں کا سلسلہ نہ تھم سکا تھے شیخم میں موبائل شاپ پر دن دہارے ڈکیتی کی واردات واردات کے دوران دونوں ڈاکوں کو عوام نے دبوچ لیا عوام نے ڈاکوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ڈاکوں سے واردات کے دوران استعمال ہونے والا پسٹل بھی برامت ایک ڈاکوں کہنا نولہور کا رہائشی ہے اس کی شناخت سہیل عباس ود غلام نبی سے ہوئی ڈاکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا فیشن انسٹیوٹ چشتیاں کے زیر احتمام ویمن ڈے کے سلسلے میں بندن میریج ہال میں خوبصورت تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی میاں سرمد حسین اے سی چشتیاں سیدہ ویس بخاری پرنسپل پنجاب کالیچ چشتیاں اظہار احمد ڈیو سوشل ویلفیر آفیسر بہاون لگر مس رخصانہ شاہین میڈیکل سوشل ویلفیر آفیسر چشتیاں مس سمینہ نویت پرنسپل گورنمنٹ گلز کالیچ چشتیاں سمیت بچوں کے والدین کی کثیر تعداد موجود تھی اس موقع پر محمد آصف پرنسپل کالیچ ہزار سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہم سب کو دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے چاہیے ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق کرنی چاہیے اس موقع پر کالیچ ہزار کے طالبات نے کالیچ ہزار سے سیکھے گئے ہنرمندی کو پیش کرتے ہوئے فن کا مظاہرہ کیا مہمانوں نے کالیچ ہزار کی کارکردگی کو سراہا اور کالیچ سٹاف سمیت طلبہ میں انعامات تقسیم کیے اختتام پر پرنسپل کالیچ ہزار محمد آصف نے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا گوجرہ کے سپائر کالیچ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا گوجرہ شہر کے طلبہ والدین اساتذہ اکرام وکلا ڈاکٹرز اور صحافی برادری نے شرکت کی شرکہ نے سپائر کالیچ کی اس کالیچ کو سراہتے ہوئے کہا کہ گوجرہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح کے سیمینار کا انعقاد ایک بہت اچھی کالیچ ہے تو طلبہ کو اپنی سلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد ملتی رہے گی پرنسپل سپائر کالیچ گوجرہ حافظ عبد الرحمن نے اپنے گفتگوں میں کہا کہ آج کے سیمینار میں کالیچ کے طلبہ نے تخلیقی سلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ سپائر تعلیم کے ساتھ تربیت اور بڑا آدمی بنانے کے لیے اپنی کوششوں میں مصروفی عمل ہے جس طرح طلبہ نے آج اپنے آپ کو ثابت کیا ہے امید ہے اسی طرح طلبہ تعلیمی سلاحیتوں میں بھی اپنا لوہا منوائیں گے سیمینار کے احتتام پر آنے والے مہمانے گرامی میں شیلز بھی پیش کی گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی